نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مختصر ترین نسخہ یہ ہے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہیں قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر رمضان کا جو تعرف پیش کیا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن رمضان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے تعرف کراتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور اس کے بعد آگے قرآن کریم کی یہ صفات بیان کی گئی کہ یہ حدل للناس بجنات من الحداء والفرقان یعنی دستور حیات ہے قول فیصل ہے اور ہدایت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں واضح طور پر اللہ رب العزت نے راہ عمل کلیر کر کے واضح طور پر ایک مسلمان کو اور ایک مؤمن کو قرآن کریم کی شکل کے اندر رہنمائی عطا فرما دی اس کے ساتھ ساتھ سورة القدر کے اندر دیکھیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا سورة دخان آیت نمبر تین کے اندر کیا تعرف کیا گیا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات یعنی شب قدر کے اندر نازل کیا تو قرآن کریم خود رمضان کا یہ تعرف پیش کر رہا ہے لہٰذا پہلا طریقہ پہلی سیڈی پہلا سٹیپ یہی ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے تلاوت کی جائے ترجمہ تشریح معنی مفہوم اس کی میننگ اس کی تفسیر کو سمجھا جائے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 یعنی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو پتا چلا رمضان کے اندر ایک تو تلاوت کا تدبر قرآن کا قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر گڑ گڑا کر توب اور استغفار کا احتمام کرنا چاہیے آہوزاری کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے اللہ سے اللہ کو طلب کر لینا چاہیے یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے تمام کام کرنے چاہیے دو کام ہو گئے تیسرے نمبر پر رمضان کی مقدس اور بابرکت ساتھوں کے اندر مواسط کے مہینے کے طور پر اسے اختیار کیا جائے یعنی غم گساری کا ہمدردی کا ناسحانہ جذبے کے ساتھ لوگوں کے لیے سوشل ورکنگ کے کام انجام دے کر صدقہ و خیرات کا کام کر کے یعنی حقوق العباد کا بطور خاص احتمام کیا جائے سید بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا معاملہ کیا کرتے تھے سننے تیرمیزی کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے رمضان کے اندر صدقہ کرنا رمضان میں خرچ کرنا ایک فرض ستر فرضوں کے برابر نفل فرض کے برابر ہو جایا کرتا ہے اور ایک درہم ایک روپیہ صدقہ کرنا خدا جانے کتنے سو روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ہو جایا کرتا ہے تو رمضان کے اندر تلاوت قرآن کا احتمام ذکر تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا احتمام پلس صدقہ و خیرات کا احتمام کرنا چاہیے ان چیزوں سے ہم رمضان کا اصل فلسفہ روح رمضان انوار رمضان خیر رمضان اور برکت رمضان کو حاصل کر سکتے ہیں اسی کام سب کو احتمام کرنا چاہیے موسیقی